اسلام علیکم میورز اس طرح میں ٹینلٹ اٹھنا اس طریقے باؤات ٹی بر لپن drawings میں ٹینلٹ پہCom ڈم18 میں خواتینی پھلاڈ کانسی بیوے پین الکس یا اگر گنسی کر لیتی ہیں یا ان کا بار بار میں سکریج ہو جاتا ہے تو ہم خواتین کے لیے کلومیٹ ٹیبلیٹس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اور یہ جو ہے یہ این آبیولیٹری انفیٹلیٹی کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہوتی ہے جس میں خواتین میں جو ہے وہ انڈے جو ہے وہ ریلیز نہیں ہو سکتے ان کی جو آوری ہوتی ہے اس سے انڈوں کا ریلیز نہیں ہوتے انڈے ریلیز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے کہ وہ پریگنٹ نہیں ہو سکتی یہ ہر کتن کی پی سی او ایس جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے پولیسیسٹک آوری سینڈروم کیلئے کلومیٹ ٹیبلیٹس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے عورتیں جو کنسیب نہیں کر پاتی یا ان کا حمل نہیں چاہرتا اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن میں سب سے پہلے تو یہ ہے جن خواتین کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے جو موٹی عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے ہاں حمل کا ٹھائینا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یا وہ جو ہیں مشکل سے کنسیب کر پاتی ہیں اور دوسری یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہارمونل ایم بیلنسز بھی ہوتے ہیں کچھ خواتین میں جس کی وجہ سے وہ حملہ نہیں ہو سکتی اور دوسری یہ ہے کہ ان میں یہ جو پی سی او ایس سینڈروم ہوتا ہے یعنی یہ بھی اس طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں جو خواتین ہیں ان میں ان کی جو بچہ دانی ہوتی ہے اس میں انڈے کی وجہ سیسٹ بنتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کنسیب نہیں کر سکتی سیسٹ جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ بچہ دانی میں جو ہے وہ فلویڈ سا ہوتا ہے جو بھر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہو سیسٹ سی بن جاتی ہے تو خواتین کی جو بچہ دانی ہوتی ہے اس میں انڈے کی وجہ سیسٹ بنتی ہے یہ بھی اس کا ایک ریزن ہوتا ہے دوسری اس کا یہ بھی ریزن ہوسکتا ہے کہ جو فیلوپین ٹیوب ہوتی ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ایگ ہیں وہ فیلوپین ٹیوب میں ٹرائول نہیں کر سکتے کیونکہ فیلوپین ٹیوب میں ہی ایگ جو ہے وہ اس پرم سے ملتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ فرٹیلائز ہونے کے بعد یہ پھر دوبارہ سے بچہ دانی میں چلا جاتا ہے تو فیلوپین ٹیوب جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے جس میں کہ پھر ایگ جو ہے وہ ٹرائول نہیں کر سکتا تو یہ بھی اس کا ایک ریزن ہو سکتا ہے اور دوسرا تو یہ ہے کہ یہ آوڑی سے جو ہیں وہ ایکس ریلیس نہیں ہوتے یہ بھی ایک ریزن ہے پھر یہ ہے کہ آوڑی سے اگر ایک ریلیس ہو جاتے ہیں تو کیوب بلاک ہوتی ہے فلوپین کیوب کے بلاک ہونے کی وجہ سے وہ ٹریول نہیں کر سکتے یا پھر ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے جو خواتین ہیں ان کی بچہ دانی میں انڈے کی بجائے جو ہیں وہ سسٹ بنتی ہیں تو اس کے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں بچے دانی میں اکثر روسولیاں بنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی عورتیں کنسیب نہیں کر سکتی اور دوسرم کے لائف سٹائل میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کنسیب نہیں کر پاتی جیسے کہ وہ جو ہے اورگینک فوڈ کا زیادہ استعمال نہیں کرتی بلکہ جنگ فوڈز جو ہے وہ یوز کرتی ہیں زیادہ پر یہ جو فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں یا بیکنگ والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال کم کرنا چاہیے اور فریش فروٹس کا اور فریش آرگینک چیزوں کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے انڈوں کا نا بننا ہارمونز ایمبیلنس اور میزار میں چچرہ پن ہونا اور ویکنس وغیرہ کا محسوس ہونا یہ ساری پی سی او ایس یعنی پولیسیسٹک آوری سینڈروم کی علامات ہیں پولیسیسٹک آوری سینڈروم کیلئے بھی کلومیٹ ٹیبلٹس کا استعمال کرنا بہت ذرا مفید ہے پھر ہے سیکنڈری امینوریا سیکنڈری امینوریا جو ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پرائیمری امینوریا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منسز کے نا آنے کو امینوریا کہتے ہیں پرائیمری امینوریا یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا سٹارٹ ہی سے کوئی منسز نہیں آیا ہوا یعنی کہ وہ اس ایج کو پہنچ نہیں ہے کہ ان کو منسز آئے یا مہواری آئے لیکن ان خواتین یا بچیوں کو مہواری نہیں آتی تو اس کو کہتے ہیں پرائیمری امینوریا سیکنڈری امینوریا اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ خواتین جن کو مہواری تو آتی رہتی ہے لیکن چھے سے یعنی کہ بان چھے ماں ہو گئے ہیں کہ ان کو مہواری نہیں آ رہی یعنی کہ درمیان میں جو ان کا بریک آگیا ہے تو اس کو کہتے ہیں سیکنڈری امینوریا سیکنڈری امینوریا یعنی کہ اس طرح کا امینوریا جن لوگوں کو پہلے سے مہواری آتی تھی لیکن کچھ ماں ہوئے ہیں کہ ان کی مہواری جو ہے وہ بند ہو گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں سیکنڈری امینوریا اور ان لوگوں کے لیے بھی کلومیٹ ٹیبلٹس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے پھر ہی کہ جن لوگوں کی بھی جو ایرائگلر منسز ہوتے ہیں جن لوگوں کی مہواری جو ہے وہ بے قائدہ ہوتی ہے ان کے لیے بھی کلومیٹ ٹیبلٹس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اب میں آپ کو اس کی کچھ سائیڈ ایفیکٹس بتا لیتی ہوں کہ کلومیٹ کے استعمال کرنے سے آپ کو کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں کیا سائیڈ ایفیکٹس آپ کو ہو سکتے ہیں تو کلومیٹ کے استعمال کرنے سے آپ کے سر پر چکر آ سکتے ہیں آپ کا دل خراب ہو سکتے ہیں آپ کے سکن پر ریشز آ سکتے ہیں آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے آپ کا وزن زیادہ ہو سکتا ہے آپ کے بال گر سکتے ہیں آپ کو ہوت پلشز آ سکتے ہیں آپ کی وشن جو ہے وہ بلڈ ہو سکتی ہیں دھنلا آپ کو دکھائی گی سکتا ہے آپ کے پیٹ میں درد بھی بہت ہو سکتا ہے اور اب ہم اس کی کانٹر ایڈکیشن کی بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو جو ہے وہ کلومیٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کلومیٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو ہائپر پرولیکٹین نیمیا جن لوگوں کا ہے وہ کلومیٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں ہائپر پرولیکٹین نیمیا جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے جس میں پرولیکٹین خون میں زیادہ ہو جاتا ہے پرولیکٹین جو ہے وہ ایک ہارمون ہے جو کہ پیچوٹری گلینڈ سے نکلتا ہے اور پرولیکٹین ہارمون کا کام ہوتا ہے کہ پرولیکٹین جو ہے وہ بریسٹ کا بڑھنا اس کا کام ہے یعنی کہ جو آپ کا بریسٹ بڑھتا ہے وہ پرولیکٹین ہارمون کی وجہ سے بڑھتا ہے اور بریسٹ میں دودھ کا پیدا ہونا بھی پرولیکٹین کی وجہ سے ہوتا ہے پرولیکٹین جو ہے وہ اوگری سے انڈے کے نکلنے کو روکتا ہے اس لیے پرولیکٹین کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جو منسز ہیں وہ ایریکلر ہو جاتے ہیں یا مینسز نہیں آتے تو پرولیکٹین کی زیادتی کی وجہ یعنی کہ پرولیکٹین کا زیادہ ہونا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ اس کی وجہ سے پھر آپ کو مینسز نہیں آتے یا اگر مینسز آتے بھی ہے تو وہ ایرگولر ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے پرولیکٹین جن لوگوں میں زیادہ ہے تو وہ پھر کلومیٹ ٹیبلٹس کا استعمال نہ کریں چھیک ہے اور یعنی کہ پھر دوسرا ہے ایب نارمل یوٹرین بلیڈن ایب نارمل یوٹرین بلیڈن یہ ہے کہ پیریٹس کے دوران یا مہواری کے دوران جن لوگوں کا جو پیریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ پرولانگ ہو جاتے ہیں لمبے عرصے کے لیے ہو جاتے ہیں یا جن کی بلیڈن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایب نارمل یوٹرین بلیڈن ایب نارمل یوٹرین بلیڈن بھی جن لوگوں کو ہیں تو وہ بھی کلومیٹ ٹیبلٹس کا استعمال نہ کریں جو ڈپریشن کی مریض ہیں وہ بھی کلومیٹ کا استعمال نہ کریں اور جن لوگوں کو جگر کے امراض ہیں وہ بھی کلومیٹ ٹیبلیٹس کا استعمال نہ کریں اور پھر ہے کہ جن لوگوں کی بھی سسٹ ہیں آبین سسٹ ہیں سسٹ جن کی بنی ہوتی ہیں تو وہ بھی کلومیٹ کا استعمال نہ کریں اور جن لوگوں کو جو خاتین حاملہ ہیں وہ بھی کلومیٹ ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کریں اور جو لیکٹیٹی مادرز ہیں جو اپنے بچے کو دو بلاتی ہیں تو وہ بھی کلومنٹ ٹیبلیکس کا استعمال نہ کریں تو یہ تو آج کی ہماری ویڈیو تھی کلومنٹ ٹیبلیکس کے بارے میں اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ